السلام علیکم کیا حال چال ہے سب کا ٹھیک ٹھاک ہے میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ ہم نے سیریز شروع کی تھی قرآن پاک کے جو پارہ اس کو لے کے ہم ساری سورہ اس کو کر رہے تھے لیکن بیچ میں بہت زیادہ ڈیلے آ جاتا ہے کیونکہ بہت سے اور چیزیں ہیں جن کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے آہ تو اب آج ہم نے جو لاس ویڈیو کی تھی وہ سورہ بنی اسرائیل پہ کی تھی پارہ نمبر پندرہ سٹارٹ کیا ہوا ہے تو میں آپ کہتا ہی کہ سورہ وائز کر لے دیں گے سورہ بہت چھوٹی چھوٹی سٹارٹ ہو گئی ہیں تو اب اس میں جو پارہ نمبر پندرہ میں دوسری سورہ کا ذکر ہے وہ ہے جی سورہ کے ہے اور سورہ کے ہف میں آہ اصحابی کا ہف کا واقع ہے ٹھیک ہے اور اس میں بسیکلی دو قصے ہیں ٹھیک ہے ایک قصہ یہی ہے سہابی کا ہف کا یہ جو نوجوان تھے ٹھیک ہے چھے آدمی تھے اور وہ چند آہ صاحب جنہیں آہ دکیا نوس نامی بادشاہ بد پرستی پر مجبور کیا کرتا تھا ٹھیک ہے اور وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی آہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے تو اس کو جو ہے نا یہ آہ قتل کرتا تھا یہ ان کا جو بادشاہ مسلط ہوا ہوا تھا ان کے اوپر تو ان نوجوانوں کو ایک آہ آہ طرف مال و دولت کے امبار بھی دکھاتا تھا اور یہ بھی کہ اونچے احدوں پر بھی فائز کروں گا کہ اچھی تک کر رہی ہوگی تمہوں کی افسر بنو گے میارے زندگی کی بلندی آہ کے بارے میں بھی کہتا تھا ایسی طرح کی بات دیتا رہتا تھا نا لیکن آہ یہ نہیں مانتے تھے یہ چیزیں ان کو کنونس نہیں کرتی تھی تو دوسری طرح یہ پھر ڈرانے دمکانے لگ گیا نا کہ اگر تم نے میڈاوت قبول نہ کی تو پھر موت تمہارے لیے ہے ایسے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور نکل گئے ایسے چلتے چلتے جو ہے نا ان کو شہر سے بہت دور ایک پہاڑ جو ہے نا اس کے غار تک پہنچے گے پہاڑ کے غار تک پہنچ گئے راستے میں ایک کتہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گیا انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا وہ جب غار میں داہل ہو گئے تو اللہ نے انہیں گہری نین سولا دیا اور یہ تقریبا جو نا تین سو نو سال تک سوتے رہے ہیں اور جب یہ نین سے اٹھے تو کھانے کی نفکر ہونے لگی ان میں سے ایک کھانا حریدنے کے لیے شہر کی طرف نکلا تو وہاں اس کے جو قدیم سکہ تھا اس کے پاس اس کو پہچان لیا گیا تو تین صدیوں میں حالات بالکل بدل چکے تھے اور وہ ولی حکومت جا چکی تھی تو جو اہل شرک تھے وہ ہتم ہو چکے تھے اور جو برسڑے اقتدار تھا وہ جو ہے وہ اللہ کو مانتا تھا تو اس لیے انہوں نے ایمان کے حاطر اپنا گھر بار چھوڑا تھا نا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر قومی ہیروز کی حیثیت دی تھی اب انہیں اصحابے کا ہف کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ کوہ میں جا چھپے تھے اسی وجہ سے انہیں اصحابے کا ہف جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور اچھا اب اس میں پوری ڈیٹیل ہے اس واقعے میں میں بہت زیادہ ڈیٹیل آپ کو بتائی نہیں ہے میں نے اس کو پہلے پری سائز کر کے اس کی سمری آپ کو بتا دی ہے تو کٹ اٹ شاٹ میں نے آپ کو بہت سادہ الفاظ میں سمجھا دی ہے لیکن اس کی پوری ڈیٹیل ہے یعنی کہ اتنا ٹائم جو ہے وہ بند رہے سوئے رہے تو وہ دروازہ کیسے گھلا غار کا اور کس طرح وہ باہر آئے وہ سارا بہت زیادہ ہے اس میں ڈیٹیل وہ میں بلکہ بتا رہتی ہوں تاکہ جو ہے اب اس لیے ایک تفسیر جو ہے وہ مکمل کرنا بھی ضروری ہے اچھا یہ جب سوئے رہ گئے نا تو اٹھتے ہی تین سو نو برس تاکہ یہ لوگ جو ہے نا وہ سوئے رہے اسی اصنا میں دکیانوس کا زمانہ بھی ہتم ہو گیا وہ مرا اور اس کے بعد کئی بادشاہ ہوئے جب یہ لوگ اٹھے تو دروازہ بند پایا اور متحیر ہوئے کہ کیوں کر کھولیں کس طرح کھولے گا یہ دروازہ نا اور اس لیے لوگ پریشان ہوئے کہ اتنے عرصے کے بعد ابھی دروازہ کیسے کھولے گا اور ہم باہر کیسے جائیں گے جب یہ سو کے اٹھے اچھا تو ان میں سے ایک شخص نے جو ہے نا بارگاہِ حدا بارگاہِ حدا میں عرض کی کہ میں نے ایک روز یعنی ایک نیکی جو اس کو لگتا تھا کہ بہت اس نے نیکی کی ہوئی ہے وہ گنوائی اللہ میاں کو کہ جو ہے نا میں جب کام کے باستے ایک میں نے مزدور رکھا تھا تو وہ آدھے دن کام کر کے چلا گیا تھا جب میں اس کو دن بھر کی مزدوری دینے لگا تو اس نے نالی اور خفا ہو کے چلا گیا یعنی کہ پورے آدھا دن اس نے کام کیا تھا اور میں نے پھر بھی پوری مزدوری رہی تھی لیکن وہ خفا ہو کے چلا گیا تو میں نے اس کی مزدوری سے ایک گائے کا بچہ خرید کر گلہ میں چھوڑ دیا اور اس کی نسل بڑی اور حاسی ہو گئی کچھ عرصے کے بعد جب وہ مزدور پڑے شان اور تنگ دست ہوا تو میرے پاس مزدوری لینے آئے تو میں نے اس کا ہاتھ پکر کر سہرہ میں میں پہنچا تو پہنچا دیا اور کہا کہ یہ گلت تیرہ مال ہے یعنی کہ اس نے جو اس ٹام اپنی سالری نہیں لی تھی تو اس نے وہ جو گائے کا گائے کا بچہ حریدہ تھا تو اس سے جتنی بھی اس کو فائدہ ہوا تھا وہ سارا اس نے کہا یہ گلت تیرہ مال ہے وہ بولا تم مجھ سے مزاق کر رہے ہو آخر میں نے قسم کھائی اور پورا قصہ اس سے بیان کیا تو اس نے اس پر قبضہ کیا بس خداون اگر یہ کام میں نے ہاس دیری رضا کے واسطے کیا تھا تو اس کا دروازہ کھول دیں اس بندرے نے اللہ پاک سے کہا فریاد کی تو اس کے کہنے کہ ساتھیگار کا ایک تہائی دروازہ جو ہے نا وہ کھل گیا تھا اور جب تہائی دروازہ کھل گیا تو دوسرے نے کہا کہ اہت کے زمانے میں ایک خوبصورت عورت میرے پاس گی ہوں لینے آئی میں نے اس سے نجائز مطالبہ جو ہے وہ کیا تو یہ سن کر وہ واپس چلی گئی اور راضی نہ ہوئی پھر دوبارہ آئی میں نے وہی سوال کیا پھر وہ واپس چلی گئی گر اسی طرح جب چوتھی بار آئی تو بہت بے قراری وی مجبوری سے راضی ہو گئی جب میں نے ارادہ کیا تو وہ کامپنے لگی میں نے سبب پوچھا تو بولی ہدا سے ڈرتی ہوں یہ سنتے ہی میں نے فوراں توبہ کی اور اس کو غلہ دیکھ کر رخصت کیا ہدا ون اگر یہ میرا کام محض تیری خوشی کے لیے میں نے کیا تھا تو تو اس کا دروازہ کھول دے اس کے ساتھ دو تہائی دروازہ کھول گیا تب تیسرے نے کہا میرے والدین بڑے تھے میں ایک شب ان کے باستے دودھ لے گیا تو دیکھا وہ سو رہے ہیں میں نے تکلیف کے حیال سے ان کو نہ جگایا اور صبح تک انتظار میں کھرار رہا اور اپنی گوست فندوں کی بربادی کا بھی کچھ خیال نہ کیا ہدا ون اگر یہ کام میں نے اس وقت تیری خوشی کے لیے کیا تھا تو دروازہ کھول دے اسی وقت پورا دروازہ کھول گیا اور غار میں روشنی ہوئی اس کے بعد باہم مشورہ ہوا کہ ایک شک شہر میں جا کر کچھ کھانے کو لائے گا مگر اس طرح کہ کسی کو حبر نہ ہو اور اس خیال میں تھے کہ یہ لوگ ایک دن یا اس سے بھی کم سوئے ہیں ان کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ بس تھوڑا سا سوئے ہیں تو جب یہ درہم لے کر شہر میں آیا تو شہر کو دیکھا تو کہنے لگا اللہ ایک دن میں شہر کا تو پورا حال بدل کے رہ گیا ہے تو بازار میں آیا تو نہ یہ کسی کو پچانتے تھے نہ کوئی دوسرا ان کو پچانتا تھا جب نان بھائی کی دکان پر پہنچے اور اس کو دکیا نوسی درہم دیئے تو کہنے لگا کہ یہ ہزانہ کانس سے پایا تم نے تو وہ بولے کہیں سے نہیں یہ سنکا کچھ لوگ جمع ہو گئے ان کو قاضی کے پاس لگے جس کا نام نستوس تھا قاضی نے درہموں کا حال پوچھا تو یہ بولے میں نے اپنے باپ کے گھر سے پھلاں روز لے گیا تھا یہ سنکر وہ متغیر ہوا آخر لوگ ان کو بادشا کے پاس لے چلے تو یہ رونے لگے کہ مجھے دکیا نوس کے پاس نہ لے کے جاؤ وہ مجھے مارڈا لگا لوگوں نے پوچھا دکیا نوس کون کہنے لگا شہر کا بادشا لوگوں نے کہا تو دیوانہ ہو گیا اس کو مدت ہو گئی کہ جہنم واصل ہو گیا اب اس کا پتہ کہا اب تو فلان شخص بادشاہ ہے جو دیندار ہے اور حضرت عیسیٰ کے دین کا پابند ہے گرز اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے وہاں انہوں نے اپنا پورا قصہ بیان کیا تو بادشاہ نے علماء کو بلایا اور مگار کے پاس آئے تو وہاں پہ جب یہ لوگ انٹر ہو گئے تھے اور بند ہو گئے تھے نا تو تختی لگا دی گئی تھی ان کے ناموں کے ساتھ کہ یہ مر گئے تو گرز اس کو بادشاہ کے پاس لے گئے وہاں انہوں نے اپنا پورا قصہ بیان کیا تو بادشاہ نے علماء کو بلایا اور تملیخہ کے ساتھ گار کے پاس آیا گار کے پاس گئے لوگ کیونکہ اس نے کہا نا کہ یہاں پہ ہمارے نام کی تختی لگا دی گئی تھی کہ ہم افوت ہو گئے ہیں مطلب ہم ہتم ہو چکے ہیں لیکن ہم سو رہے تھے کیونکہ دھکیا نوس کو ان کے ایکزسٹنس کا پتہ چلا تھا تو گار بند ہو گیا تھا نا تو اس نے اپنی طرف سے یہ سب ہے کہ یہ اندر مر گئے ہیں بند کر دیا اور آگے تختی بھی لگا دی ان کے ناموں کی نا تو جب یہ والا بادشاہ جو کرنٹلی اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ وہاں گیا تو اندر گئے اچھا پاس آیا تو تختی پر ان لوگ کے نام دیکھے تملیخہ اندر گئے اور اپنے ذاتیوں سے اپنا خال بیان کیا ایک تفسیر ہے جو ہم کر رہے ہیں ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے یہ حافظ سید فرمان علی کی ٹھیک ہے جی اور جی اصحاب رسول تو ہون پریشان ہی رہتے تھے حضرت سلیمان جو بڑے معزز اور مقرب برگاہ صحابی تھے ان کے پاس ایک اونی چادر تھی اس سے سب کام لیتے تھے ضرورت کے وقت اسی میں کھانا بھی مان لیتے تھے اسی کو اوڑ بھی لیتے تھے ایک دن یہی چادر اوڑے آپ کے پاس آپ صاحب کے پاس بیٹھے تھے گرمی کے دن تھے پسینے سے چادر تر تھی اتنے میں اینیا بن حسین یہودی آپ سے ملنے آیا تو اسے حضرت سلیمان کی چادر کی بڑی بری معلوم ہوئی ایک صافتہ بول اٹھا جب میں آیا کروں تو ان لوگوں کو ہٹا دیا ورہے تیسی بنا پر یہ آیت نازل ہوئی جو کہ ہے جی آیت نمبر نمبر تھیٹی ون یہ وہی لوگ ہیں جن کے رہنے سینے کے لیے صدہ بہار بہشت کے باغات ہیں ان کے مکانات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ ان باغات میں دمکتے ہوئے کندن کے کنگنوں سے سوارے جائیں گے اور انہیں باری کریشم کے رانے جوڑے پہنائے جائیں گے اور تک تو پتکیے لگائے بیٹھے ہوں گے کیا ہی اچھا بدلہ ہے اور بہشت بھی آسائش کی کیسی ہی اچھی جگہ ہے اس پارے میں ایک دوسرا قصہ ہے جو کہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہزر کا اس میں حضرت موسیٰ کا بھی ذکر آ رہا ہے اسی سورہ میں سورہ قحف میں کہ ان کو تورات عطا ہوئی تو اور خدا سے باتیں کرنے کا شرف حاصل ہوا اچھا تو ان کے نا دل میں ایک دن ایک دفعہ آیا کہ مہدام نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہوا ہے تو مجھ سے بڑھ کر کسی اور کو عالم ہی نہیں رکھا آم یعنی کہ باتیں بھی کرتے تھے نا لمیان سے تو تھوڑا سے ان کے اندر آیا اس چیز کا تو حضرت موسیٰ گرچہ علی العظم پہ عمروں میں ساتھ ہے لیکن بندگی کی شان ہمیشہ توازر انکسار چاہتی ہے کہ انکسار ہی چاہتی ہے اب ان سے یہ ہو گیا انہوں نے ایسی بات ان کے دل میں آ گئی تو یہ حیال کچھ برا ہی تھا تو مگر پھر بھی تکبر کا مطلب تکبر نہیں تھا مطلب ایک خیال جیسے ایک آ جاتا ہے انسان کے دل میں حدا کے مقرب بندوں کی چھوٹی سے چھوٹی جو اس طرح کی بات ہو جائے نا تو اللہ ہم یہ اس پر سپنا راز ہوتے ہیں تو اس کو اسی کو ترکی اولا کہتے ہیں اگر اس یہ حیال آتے ہی جبرائیل کو حکم ہوا جاؤ موسیٰ سے کہو کہ سفر کریں اور دریائے روم فارس کے ملنے کی جگہ ہمارے ایک بندے سے ملاقات کریں یہاں پہ یہ ہے جی حضرت 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 سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور وہ بہت ہی اعلیٰ پائے انٹیلیکچول بندے تھے تو ان کو اپنے پر ناؤز ہوا تھا اس لئے اللہ ہم یہاں ان کو نوملائز کرنے کے لئے ان کا حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ ان کو کہیں کہ جائیں اور سفر کریں اور میرے ایک بندے سے ملاقات کریں اس سے کچھ علم سیکھیں ان کو ایک پتہ بھی دیا گیا تھا کہ جہاں تمہارے ناشتہ کی بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے یعنی کہ علم یعنی ہنٹ دیا تھا یہاں پہ آپ کو بندہ ملنے والے اگر حضرت موسیٰ اپنے وسیٰ حضرت یوشہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے ٹھیک ہے جی اور پھر حضرت 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 سے یہ ملے تھے اور اس میں پروپر حضرت حضرت کے ساتھ بڑا مزہدار سا واقعہ سورہ کہف جو ہے پارا نمبر سکسٹین پہ بھی جاری ہے ہم سورہ کہف پوری مکمل کریں گے اور یہ واقعہ بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے جی حضرت موسیٰ اپنی ظاہری شریعت کی اس درجہ پابند تھے اور اس قدر اس میں مستورک رہتے تھے کہ جب کوئی بات اس کے حلاف پاتے تھے فوراں ٹوک دیتے کسی حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ فیرون کے ظن کے سوا دنیا کے امور میں کون سی بات آپ پر زیادہ شاک ہوئی آپ نے فرمایا حضرت بس اب میرے اور آپ کے درمیان چھٹم چھٹا یعنی تمہارا راستہ الگ میرا راستہ الگ یہ کہا تھا حضرت 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 موسیٰ سے صبر نہیں ہوتا تھا کوئی فوراں سوال کر دیتے تھے یہ پورا واقع ہے میں آپ کو سناتی ہوں بہت ہی مزے دار واقع ہے قرآن پاپ کی آیت نمبر جو ہے پارا نمبر پندرہ میں آیت نمبر سکسٹی وان سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم ترجمہ پڑھتے ہیں اسے سے آپ کو سارا واقعہ سمجھا جائے گا آیت نمبر ففٹی نائن کمپلیٹ ہو رہی ہے آیت نمبر سکسٹی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اس میں سارا واقع ہے وایس کالا موسیٰ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور اے رسول وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ ہزر کی ملاقات کو چلے تو اپنے جوان وسی یوشا سے بولے کہ جب تک میں دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہن جاؤں چلنے سے باز نہ ہوں گا خواہ اگر ملاقات نہ ہو تو ورسوں یوں ہی چلا جاؤں گا پھر جب یہ دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے تو اپنی بھونی ہوئی مچھلی چھوڑ چلے تو اس سے دریاؤں میں راستہ بنا کر اپنی راہ لی پھر جب کچھ اور آگے بڑھے گئے تو موسیٰ نے اپنے جوان وسی سے کہا ہمارا ناشتہ تو ہمیں دے دو ہمارے آج کے اس سفر سے تو ہم کو تھکان ہو گئی ہے یوشا نے کہا کہ کیا آپ نے یہ دیکھا بھی کہ جب ہم لوگ دریاؤں کے کنارے اس پتھر کے پاس ٹھہرے تھے تو میں اسی جگہ مچھلی چھوڑایا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کر رہا شیطان ہی نے بھلا دیا اور مچھلی نے عجیب ترہاں سے دریاؤں میں اپنی راہ لی موسیٰ نے کہا وہی تو وہ جگہ ہے جس کی ہم جس تجو میں تھے پھر دونوں اپنے قدم کے نشانوں پر دیکھتے دیکھتے دلتے پاؤں پھرے تو جہاں مچھلی چھوڑی تھی دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندہ حضر کو پایا جس کو ہم نے اپنی بارگاہ سے رحمت ولایت کا حصہ عطا کیا تھا اور ہم نے اسے علم لدونی اپنے حاصل میں سے کچھ سکھایا تھا موسیٰ نے ان حضر حضر سے کہا کہ کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں اس غر سے آپ کے ساتھ ساتھ رہوں کہ جو رہنمائی کا علم آپ کو خدا کی طرف سے سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیجئے حضر نے کہا میں سکھا تو دوں گا مگر آپ کو میرے ساتھ سبر نہ ہو سکے گا اور سچ تو ہے جو چیز آپ کے علمی احاطہ سے باہر ہو اس پر آپ کیوں کر سبر کر سکتے ہیں موسیٰ نے کہا ہاں آپ اتمنان رکھئے اگر خدا نے چاہا تو آپ ضابط آدمی پائیں گے مجھے اور میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کروں گا ہیزر نے کہا اچھا تو اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو جب تک میں خود آپ سے کسی بات کا ذکر نہ چھیر ہوں آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھیں گے ورز یہ دونوں مل کر چل کھرے ہوئے یہاں تک کہ ایک دریان میں جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو ہیزر نے کشتی میں چھید کر دیا موسیٰ نے کہا آپ نے تو غضب کیا کیا کشتی میں اس غضب سرا کیا ہے کہ کوئی لوگوں کو جب بات دیجئے تو آپ نے بہت عجیب بات کیا جو حرکت کی ہے تو حضرت ہیزر نے کہا میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ نے کہا اچھا جو ہوا سو ہوا آپ میری گریف نہ کریں موسیٰ فرمیرے اس معاملے میں سختی نہ کیجئے کہنے لگے کہ پھر دونوں پھر یہ ہوا کہ دونوں کے دونوں آگے چلے یہاں تک کہ دونوں ایک لڑکے سے ملے تو اس بندہ ہدا نے اسے جان سے مار دیا یعنی حضرت ہیزر نے اس بچے کو بندے کو مارا موسیٰ نے کہا اے محاصلہ کیا آپ نے ایک معصوم شخص کو مار ڈالا ہے اور وہ بھی کہ کسی کے خون کے بدلہ میں نہیں تو آپ نے یقین ہی ایک عجیب حرکت کی ہے حضرت موسیٰ نے کہا کیوں میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز نہیں صبر کر سکیں گے موسیٰ نے کہا خیر جو ہوا سے ہوا آپ کسی بارے میں مجھ کو کچھ آپ مجھے اپنا ساتھ نہ رکھے گا اب میں کچھ کروں گا تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھے گا بے شک آپ میری طرف سے معذرت کرتا ہوں میں غرض یہ سب ہوا کہ پھر دونوں کے دونوں آگے چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کچھ کھانے کو مانگا تو ان لوگوں نے دونوں کو مہمان بنانے سن کر کیا پھر ان دونوں نے کسی اسی گاؤں میں ایک دیوار کو دیکھا کہ گر رہی ہے نا تو حضرت حضرت نے اسے سیدھا کھرا کر دیا اس پاس موسیٰ نے کہا کہ آپ چاہتے تو لوگوں سے اس کی مزدوری رہ سکتے تھے ہم کچھ کھا پی سکتے تھے ہم ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو سکتا تھا حضرت 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 نے کہا بس اب میرے اور آپ کے درمیان چھٹم چھٹا یہ جو میں تفسیر پڑی تھی نا کہ حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا کہ آہ فیروان کے ظلم کے سوا دنیا میں کس بات پر آپ کوئی کون سی بات آپ پر وہ شاک گزری ہے تو آپ نے فرمایا کہ حضرت حضرت کا یہ کہنا کہ تمہارے وہ میرے بیچ میں آہ درمیان چھٹم چھٹا تمہارا راستہ علیہ دا میرا راستہ علیہ دا اب جب آہ جن باتوں پر آپ سے سبر نہ ہو سکا میں ابھی آپ کو اصل حقیقت بتاتا ہوں حضرت 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 کہنا لگے لیجئے سنیے وہ کشتی جس میں میں نے سراخ کر دیا تھا وہ چند غریبوں کی تھی جو دریاں میں محنت کر کے گزارہ کرتے تھے میں نے چاہا کہ اسے عیبدار بنا دوں کیونکہ ان کے پیچھے پیچھے ایک ظالم باچھاتا تھا کہ تمام کشتیاں زبردستی پکڑ لیتا تھا اور وہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے امان ڈالا تھا تو اس کے ماں باپ دونوں سچے اماندار ہیں تو ہم نے چاہا کہ ہم اس کو مار ڈالیں اور ان کا پروردگاہ اسے بدلے میں ایسا فرصانتہ فرمائے گا جو اس سے پاک نفسی اور پاک قرابت میں بہتر ہو اوکے اور وہ جو دیوار تھی جسے میں نے کھرا کیا تھا وہ تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے انہی دونوں لڑکوں کا حضانہ گرا ہوا تھا اور ان لڑکوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچے تو تمہارے پروردگار کی مہربانی سے اپنا حضانہ نکال لیں اور میں نے جو کچھ کیا اپنے احتیار سے نہیں کیا بلکہ خدا کے حکم سے کیا ہے یہ حقیقت ہے ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا اور اے رسول تم سے لوگ ذلکرنین کا حال پوچھا کرتے ہیں تو ان کے جواب میں کہو کہ میں ابھی تمہیں اس کا حال بتائے دیتا ہوں خدا فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے ان کو روئے زمین پر قدرت حکومت عطا کی اور ہم نے اسے ہر چیز کے سازہ سمان دے رکھے تھے حضرت ذلکرنین کا ذکر بھی سورہ قحف میں ہے جی اور بہت ہی اس میں یاجوج ماجوج کا کہ سو آگراتہ ہے ابھی سورہ قحف مکمل نہیں ہوئی اس میں صرف اصحاب قحف کا واقعہ نہیں ہے اس میں ہمارے پاس ہم نے حضرت موسیٰ حضرت حضرت ملاقات کا بھی پورا واقعہ پڑھا ہے اور اس میں ابھی حضرت ذلکرنین کا واقعہ پڑھ کے تو ہم اس سورہ کو کمپلیٹ کریں گے پھر اس ہی پارے میں نیکس سورہ مریم سٹارٹ ہوگی وہ ہم اگلی آہ ویڈیو میں کرتے ہیں اچھا حضرت ذلکرنین کا قصہ پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی ان کا آہ کیا قصہ ہے اچھا جو حضرت ذلکرنین ہے نا یہ آہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا کی تھی ان کو سکندر بھی کہا جاتا تھا اور یہ روم کے بادشاہ شہنشاہ تھے آہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ پیغمبر بھی تھے یا نہیں لیکن ان کے مقرب بارگاہ خداوندی ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا انہوں نے ایک بار ظاہر ہو کر اپنی قوم کے ہدایت کی مگر قوم کے باز آہ شریر آدمیوں نے آپ کے سر پر داہنی طرف ایسا سختوار کیا کہ آپ شہید ہو گئے اور پانچ پانچ سو برس تک مردہ رہے پھر خدا نے زندہ کیا ہدایت میں مشغول ہوئے اب کی دفعہ بائیں طرف ضرب لگی اور پھر پانچ سو برس تک مردہ رہے پھر زندہ ہو کے آئے اور دونوں زخموں کی جگہ گڑے اور سنگوں کے مشابہ نشان ہو گئے تھے اور آہ شرک غرب عالم کے بادشاہ ہوئے اور دو دفعہ زندہ ہوئے ان وجو سے آپ کا نام ذلکرنین ہوا دنیا کے چار شخص سائی زمین کے بادشاہ ہوئے دو مومن ایک حضرت سلیمان دوسرے سکندر یعنی کہ حضرت زلکرنین اور دو کافر ایک نمرود اور ایک بخت نصر ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ جوج ما جوج کا کیا قصہ ہے کہ یہ لوگ بہت قدعاور سرخ بال کرنجی آنکھ ان کا لباس حیوانات کی کھار اور غزات جانوروں کا گوشت ہوا کرتا تھا یعنی یہ لوگ اس قدر وحشی تھے کہ انہیں گھر بنانے کا صدیقہ بھی نہ تھا اور دھوب سے بچنے کا ان کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا گھاس ان کی غزات تھی جانوروں کی طرح بس روکات تھی دھوب کی شدت یا بارش کے وقت زمین کے نیچے غاروں میں جا چکتے تھے اس قوم کا نام منصق تھا ٹھیک ہے جی کیا منصق تھا ان کو ناسی کہتے تھے ایک روایت میں کہ یاجوج ماجوج حضرت یافظ بن نوک کی اولاد سے دو گروہ ہیں بعض ان کو ترک اور بعض پہاڑی کہتے ہیں یہ بہر بہرحال یہ لوگ تین قسم کے تھے ایک ایسے لمبے ترنگے جن کے قدر بہت بڑے بڑے ٹھیک ہے اور دوسرے سے چوڑے کہ ان کی لمبان چڑان برابر تیسرے بڑکنے کے ان کا ایک کان اورنا اور دوسرا بچھونا بنتا اور ان کی تعداد چار لاکھ تھی اور ان میں سے کوئی نہ مرتا جب تک کہ اپنے نطفے سے ہزار جوان لڑنے والے نہ دیکھ لیتا یہ اس قدر قوی تھے کہ پہار اور لوہے کی بھی ان کے سامنے کوئی ہزتی نہ تھی گھاس پتے آدمی جانور حرام حرام سب چیزیں کھا جاتے تھے جب وہ لوگ ان پر حملہ کرتے تھے تو سب کا ناس کر دیتے تھے حضرت زلکر نین نے ہی دیوار کھڑی کی تھی جسے ان کو یا جوج ماجوج ہم تک ایکسیس نہیں کر پا رہے یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ یہ آئیں گے واپس ٹھیک ہے ابھی فی الحال یا جوج ماجوج کے درمیان صدر سکندری حائل ہے کہ وہ لوگ کسی طرح ہم پر حملہ نہیں کر سکتے مگر جب قیامت آئے گی تو یہ دیوار وغیرہ گر پڑے گی اور سب آپس میں گڈ مڈ ہو جائیں گے ورز یا جوج ماجوج کا حروج بھی قیامت کی علامت ہے تو اس پارے میں جو ہے نا یہ بھی بہت امپورٹن چیز ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے میں جو ہے نا تین قسم کے لوگ ہوں گے کہ میں آپ کو ریٹیل میں پڑھتی ہوں ایک وہ جنہوں نے تو مال کے حاصل کرنے کی پرواہ نہ جمع کرنے کی رغبت ہے ٹھیک ہے انہیں مال دنیا نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ وہی لوگیں ان کے باہرے میں اور دوسرے وہ ہیں جو مال کو دوست رکھتے ہیں حلال طریقے سے حاصل کرتے ہیں حکم شرعہ کے مطابق حرج کرتے ہیں اور محتاجوں کو دیتے ہیں ان کو اپنے کمانے و حرج کرنے کا حساب دینا ہوگا پھر اگر مناقشہ کیا جائے تو اتاب ورنہ معاف کیا جائے تو بہشت ہے تیسرے وہ ہیں جو مال کو دوست رکھتے ہیں حلال و حرام کی تمیز کے بغیر اس کو جمع کرتے ہیں باج بھی حقوق کا ادا نہیں کرتے ناجائز کاموں میں حرج کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں مال دنیا غالب ہو گیا ہے اور آہے نتیجہ ان کا جہانمہ اللہ معاف کر دے ایسے لوگوں کو بھی اور جو انٹینشنلی انٹینشنلی اس طرح رویہ رکھتے ہیں اللہ سب کو نیکی کی ہدایت دے اور یہ مینلی تین لوگوں کا ذکر ہے ہاں پہ جی ہمارا جی یہ صورہ مکمل ہو رہی ہے بہت انٹرسٹنگ صورہ تھی مجھے بہت زیادہ مزا ہے اس کی تفسیر پڑھ کے امجمید ہے آپ لوگوں کو بھی مزا ہے ہوگا اور واقعات ہی ہیں قصے ہی ہیں ان کو قصوں کی طرح پڑھیں تو ہم اپنے بچوں کو بھی کہانی کی صورت میں سنائیں گے تو ان کو بھی فائدہ ہوگا بلکہ ان کی لانگ ٹرم میموری میں جو ہے نا یہ سیو ہو جائیں گی چیزیں اور اس کا لانگ لاسٹنگ امپیکٹ آئے گا کہ ان کو قرآن پاک کا پتہ ہوگا کہ اس میں علامیہ فرما کیا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اب صورہ مریم جو ہے وہ پڑھے نمبر سولہ میں جو ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں کرتا ہوں ٹھیک ہے